موسیعی اسوک پاک خادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آج ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کلام کی خدمت کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں کلام کی خدمت کروں آپ کو ایک آیت کی طرف جو بزرگ پالوس رسول کا خط تھموتھی اس کے نام یہ پہلا خط ہے اس کا چوتھا باپ ہے اور اس کی پہلی آیت کو میں آپ کے سامنے پڑے دیتا لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانہ میں بعض لوگ گمرا کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیمیوں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے نظر آتا ہے ہم مدر ڈے مناتے ہیں فادر ڈے مناتے ہیں ہم لیبر ڈے مناتے ہیں ٹیچر ڈے مناتے ہیں پریزیڈن ڈے مناتے ہیں ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں عزیزو یہ روایات کہاں سے آئیں ہیں کہ ہم یہ دن مناتے ہیں میں آج آپ کو ویلنٹائن ڈے کے مطلق یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے میں اس کے مطلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا ایمان ہے خدا حمد آپ کو برکت دے گا اور مجھے بھی برکت دے گا اور اس کلام کو سننے کے بعد میرا ایمان ہے ہم ضرور اس بات پر غور کریں گے کہ ان دنوں کو منانے کے باعث ہمیں کیا ملتا ہے یا کیا ہم کھوتے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے اس کے مطلق میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں یہ رومی تہوار ہے اور قبل از مسیح جب رومیوں نے حکومت کو بنانا شروع کیا ابتدائی طور پر ان کو ایک دیوتا ہے لپرکالیا جس کو کہتے ہیں اس دیوتا کا نام ہے ان کی جیسے رومن کی ملک کی پدائش ہے یا ان کی حکومت کی پدائش ہوئی اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے دیوتا کے لیے دن تہوار منانا شروع کر دیا اس تہوار کو فیبڈریہ کہتے تھے اور یہ فیبڈری پندرہ کو منایا جاتا تھا اس تہوار کو منانے کا مقصد تھا ان کا کہ ہمارا ملک میں سے تاریکی کی قوتیں دور ہوں ہماری فصلوں میں خوشحالی ہو ہماری نسلوں میں خوشحالی ہو اس کو سامنے مدے نظر رکھتے ہوئے یہ لپرکالیا کا دن یا یہ تہوار مناتے تھے اس تہوار میں یہ ناچتے گاتے اور خوشی کرتے اور ڈانس کرتے شرابیں پیتے جو کچھ بھی ان کے دل میں آتا یہ کرتے تھے لیکن میں آپ کو اگر انڈیا کی طرف پاکستان یا ایشیا کی طرف لے جاؤں تو یہاں پر سولہ فیبڈری کو بسنت منایا جاتا ہے یہ بسنت میں بھی کھانے پکائے جاتے ہیں موج میلے کی جاتے ہیں ڈانس کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بساکھی جو ہے یہ بھی منای جاتی ہے تو یہ بھی فصلوں کی کٹائی کے بعد جو ہے اس کو منایا جاتا ہے خوشحالی کے لیے منایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جڑی ہیں اس روایت سے جو قبل از مسیح سے چلی آ رہی ہیں ان روایات کو لوگ مناتے ہیں پھر جب اس روایت کو لوگ مناتے ہیں تو ان کے جو رہبر تھے لوپس کالیا جو ان کا دیوتا تھا اس تہوار پر جو ان کے رہبر تھے وہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے اور ان کی خوشحالی کے لیے دعائیں کرتے فصلوں کے لیے اور اپنی فوج کے لیے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے یہ کام کرتے تھے اب یہاں پر جو بات آتی ہے کہ اسی دن یہ لوگ ایک جگہ انہوں نے مقصود کی تھی وہاں پر لڑکیاں کمواری لڑکیاں وہ اپنے نام وہاں پر ڈالتی تھی اور کموارے لڑکے ان پرچیوں کو اٹھاتے تھے اور جس کا نام جس کے حصے میں آ جاتا وہ ایک سال کے لیے اس کی گرل فرینڈ یا اس کی جس طرح بھی سیکسول ان کے حالات جو تھے وہ برقرار رکھتے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی یہ ایک سال تک ضروری تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اس کے بعد نئے سال میں پھر یہ کھاتے پیتے تہوار مناتے ڈانس کرتے پرچیاں پڑتیں اور جس کے پلے جو آ جاتی وہ اس کے ساتھ گزارتا جو اولاد پیدا ہوتی اس اولاد کے لیے اولاد کو فوج میں بھرتی کیا جاتا لیکن اس سے پہلے یہ کتوں کی اور بھیڑ بکریوں کی قربانیاں گزرانتے تھے اسی دن اسی تہوار پر کھاتے پیتے موج میں لے کرتے پھر اس کے بعد ان کے کھوڑا بناتے اور وہ عورتوں کو مارتے کہ یہ مضبوط قسم کی میل اولاد پیدا کر سکیں میل اولاد ہو جو فوج میں آ سکیں اور فوج میں آ کر ہمارے ملک کے لیے پوری دنیا میں ہم راج کر سکیں بڑھ سکیں اپنی سٹیٹیجی بنا سکیں یہاں پر میں آپ کو تیسری صدی کا ذکر کرتا ہوں کہ تیسری صدی میں ای ڈی کا مطلب ای ڈی کا اینا ڈامنک یہ لاتینی کا لفظ ہے یہ خداوند کا سال ہے اس کے مطلق جو لفظ کہا جاتا ہے ای ڈی میں دو سو ستر ای ڈی میں کلاڈیس ٹو یہ روم کا بادشاہ تھا یہ فتوحات کر کے جب واپس آ رہا تھا تو واپس آیا تو نئی بھرتی شروع کی تاکہ نئی مہم پر کام کر سکے لیکن جب یہ بقال دی گئی کہ جوان بلائے جائیں تو پتہ لگا کہ یہ تو اپنی شادی بیعہ میں آ نہیں رہے تو پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا انہوں نے شادیاں کر لی ہیں اور جو شادی شدہ ہیں وہ آنا نہیں چاہتے اپنی فیملی لائف کو گزارنا چاہتے ہیں اس سے بادشاہ کے پاس خبر پہنچی کہ یہ سینٹ ویلنٹائن جو ہے یہ ان کو تعلیم دے رہا ہے اور یہ شادیاں نہ کریں اس نے اس سے رابطہ کیا جب رابطہ کیا اس کو بھلایا گیا یا اس سے رابطہ کیا کہ اس نے کہا اس کو منع ہو جا اگر تو منع نہ ہوگا تو تیرے ساتھ پھر اچھا نہیں ہوگا یہ چلا گیا پھر اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ اس نے دوبارہ اسی طرح ہی کام جاری رکھا جب اس نے کام جاری رکھا تو بادشاہ کو پھر ملا اس نے حکم جاری کیا تھا جو بھی یہ کام کرے گا اس کو سزائے موت کا حکم دے دیا جائے گا اس کو سزائے موت کا حکم دیا جیل میں ڈالا گیا جب یہ بشب تھا ایک رہنما تھا یہ مسیحی کلیسیا کا بشب تھا رہنما تھا اور یہ مناسب نہ سمجھتا تھا کہ زناکاری کی زندگی گزاری جائے پاکیزگی کی زندگی گزاری جائے بیوی بچوں کو نکاح کیا جائے اور اپنی فیملی لائف گزاری جائے یہ تعلیم دیتا تھا بائبل کے مطابق مسیح کی تعلیم ان تک پہنچاتا تھا تھا لیکن بادشاہ نے جب حکم دیا یہ جیل میں چلا گیا جب جیل میں ڈال دیا گیا جیلر کی بیٹی کہتے ہیں جولیا اس کا نام تھا جیلر کی بیٹی کا وہ بیمار تھی آنکھوں کی پرابلم تھی اس کی اندی تھی یا آنکھوں کی پرابلم تھی اس کو جب پتا چلا کہ یہ رہبر ہے روحانی رہنما ہے اور خدا من ییسو کا ماننے والا ہے یہ دعا کرے گا وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کرواتا یا اس کو بلایا وہ ٹھیک ہو گئی جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ سینٹ ویلنٹائن کے عشق میں مقتلا ہو گئی اور اسے پھول لاکے غلاب کا پھول لاکے دیتی تھی اور یہ وقت چلتا رہا پھر اس کو کہا گیا کہ تو اگر ہمارے دیوتاؤں کو ماننا شروع کر دے مسیحت کا پرچار کرنا بند کر دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا کلارڈیس ٹو نے کہا لیکن اس نے انکار کیا جب اس نے انکار کیا تو اس کو سزائے موت دی گئی سزائے موت اس کو چودہ فیبڈری کو دی گئی چودہ فیبڈری کا دن سینٹ ویلنٹائن ڈے سے جوڑ دیا گیا اور مشنری اس کے دن کو مناتے تھے کیونکہ یہ رینما تھا اس لیے اس دن کو چودہ فیبڈری کو وہ اس کی یاد میں مناتے تھے لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا بارہ سو میں بارہ سو اے ڈی میں ٹوال اے ڈی میں کچھ شیطانی ٹولوں نے یا کچھ ایسے رینماوں نے ایسے لوگوں نے جو بزنسمن تھے یا بزنس کو بڑھانا چاہتے تھے انہوں نے سینٹ ویلنٹائن کا لیبل بنایا تو لیبل بنا کے چاکلٹیں بنانا شروع کی پھر کارڈ بنانا شروع کیے پھول وہاں آج کے دن جو ہے وہ دینا شروع کیے کہ ان پھولوں کو جو ہے پنچایا جائے لوگوں تک عزیزو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹ کو ٹائن کو ڈیز ایس سائی جب ڈالا جاتا تھا اس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ ایس جو آ جاتا ہے سینٹ ویلنٹائن ڈیز سو کسی کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے یہ لوگوں نے اپنے بزنس کے ساتھ اس کو ملا دیا کہ سینٹ ویلنٹائن ڈی پھر اس کے بعد وینس دیوی ہے جو یہ پھول کا ذکر آتا ہے محبت کا ذکر آتا ہے یہ وینس دیوی جو ہے یہ اس کا بھی ساتھ ہی کردار آتا ہے عزیزو آج سوچنے کی بات یہ ہے سینٹ ویلنٹائن ڈی نے خدا انیسی کے کلام کی منادی کی لوگوں کو چینج کرنا شروع کیا توکہ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں لیکن ایسا تو اس کی زندگی میں یہ نہ ہوا لیکن وہ اپنے کام کو جو خدا من یسو نے اسے دیا تھا وہ کرتا رہا آج ہم سینٹ ویلنٹائن ڈی مناتے ہیں اگر ہم لوپر کالیا کے دن کو مناتے ہیں اس کی یاد میں مناتے ہیں اس کی یاد میں پھولوں کو دیتے ہیں اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر عزیزو یہ جرم ہے آج سکولوں میں کالجوں میں لڑکیاں لڑکے بدحالی میں پڑے ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو بڑا یہ جو ایک دن منایا جا رہا ہے یہ ویلنٹائن ڈی ہے اس میں ہندو سکھ مسلمان اور مسیحی سب پریشان ہیں لوگ کیوں یہ دن منایا جا رہا ہے کیا یہ ہماری مذہبی روایات ہیں کیا یہ بائبل میں کہیں لکھا ہوا ہے اگر نہیں لکھا اگر بائبل میں نہیں لکھا تو پھر عزیزو ہمیں وہ ماننا چاہیے جو بائبل میں لکھا ہے خدا نے جہاں سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خدا من یسو نے اپنی جان دی ہے ہماری میری اور آپ کی خاطر بخشا خدا نے بخش دیا جو چیز بخشی جاتی ہے وہ واپس لی نہیں جاتی ہمیشہ کی زندگی میری اور آپ کی ہے اگر میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتے ہیں تو خدا من یسو کے قدموں میں آنا پڑے گا کلام کو پڑنا پڑے گا خدا من یسو سے رابطہ رکھنا پڑے گا ورنہ ہم ایسے دنوں میں پڑھ کر ایسی تعلیموں میں پڑھ کر جو میں نے آپ کو ابھی تھموتیس کی معرفت اس کا چوتھا باپ پہلا تھموتیس چوتھا باپ اور اس کی پہلی آیت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اسی طرح بعض لوگ گمرا کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو گئے عزیزوں اگر ہم ان دنوں کو مناتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ روایتی جو انسان کے بنائے ہوئے دن ہیں ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر ہم ان پر ہی قائم رہتے ہیں اور ہم انہی غلطیوں کو کرتے ہیں انہی دیوتاؤں کو مانتے ہیں انہی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں خدا نے جہاں سے ایسی محبت رکھی یہ چار باغِ ادن سے جو ٹوٹا ہوا رابطہ تھا باغِ ادن میں جو رشتہ ٹوٹا تھا جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی نافرمانی کی دیوار خدا یہ چاہتا تھا اور خدا اس دنیا میں آیا تاکہ بنین و انسان کو بحال کرے آج خدا من ییسو مجھے اور آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے خدا من ییسو نے جدائی کی دیوار کو گرا دیا سلیپ پر جان دے کر سلیپ پر جان دی تاکہ جدائی کی دیوار جو بنین و انسان اور خدا کے درمیان تھی وہ گر جائے کیا آج ہم نے یہ دیواریں گرائی ہیں یا نہیں میں نے نتنی ایل کہا جو کہ خدا من ییسو کا شاگرد تھا ارمینیا میں اس کو شہید کیا گیا اور نتنی ایل نے کہا خدا من ییسو کا شاگرد تھا جب فلیپ پس اس کو لے کر گیا فلیپ پس نے انٹرڈیوز کروایا کیا ہم لوگ ان شیطانی روایات سے جڑے ہوئے دنوں کے ساتھ انٹرڈیوز کرواتے ہیں یا ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے خدا من ییسو کے ساتھ لوگوں کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں آئیں عزیزوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خدا من ییسو سے انٹرڈیوز کروائیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں اگر لوگوں کی زندگیاں تبدیل نہ ہوں گی تو پھر ہمارا کیا بنے گا باہر تو بلائیں ہیں باہر تو کرونا ہے بیمار ہو رہے ہیں پریشانیاں ہیں لیکن خدا من ییسو کے قدموں میں آئیں میں اور آپ اگر خدا من ییسو کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہم باعث سے برکت ہوں گے ورنہ ہم بھی ابھی تک خدا ہم سے ناراض ہے کیا ناراض ہے ناراضگی کے باعث یہ کرونا جیسی بیماریاں اور بھی آئیں گی بھوک ننگ پریشانیاں آئیں گی ان سے بچنے کا سورس ایک ہی ہے ہم اس کلام مقدس کو جانیں کلام مقدس کی حقیقت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اس کے مطابق زندگی گزاریں پھر ہماری زندگی جو یہ ہونا تین واب سولہ آیت ہے پھر ہوگی تو یہ آخر میں میں بات جو آپ تک چھوڑتا ہوں کیا یہ آج چودہ فیبڈری کا ہی دن ہے جس کو ہم منائیں اور منانے سے پیار محبت کی بات کریں تین سو چونسٹھ دن عزیزو کہاں پر ہیں تین سو پینسٹھوہ دن کیوں مناتے ہیں تین سو چونسٹھ دنوں پر بھی گھوڑ کریں باپ باپ کا بچوں کے ساتھ ماں کا بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کا اور میاں بی بی کا یہ رشتہ آج ہمیں کیا بتاتا ہے آج ہی کا دن ہے عزیزو ہم اس پر گھوڑ کریں روز خداوند یسو کے قدموں میں آئیں خداوند یسو سے سیکھیں خداوند یسو مجھے اور آپ کو برکت دے گا اس کلام کے باعث خداوند مجھے آپ کو برکت بکشے اس کلام کو لوگوں تک شیئر کریں میری سائیڈ پر جائیں بشپ ڈاکٹر امینویلر شاد یوٹیوب پر آپ کو بہت سی ہسٹری کی باتیں ملیں گی خداوند اس کلام کے باعث آپ کو اور مجھے برکت بکشے نتنیل نے اپنا چمڑا کھچوا دیا اور الٹا سلیب پر لٹکا کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند یسو کے کلام کی سچائی کو آرمینیا میں اسے قتل کیا گیا اسے سلیب دی الٹی سلیب دی گئی اس کا چمڑا اتارا گیا کیونکہ اس نے حقیقت کو دیکھ لیا تھا عزیزو آپ نے حقیقت کو دیکھا ہے اس کلام کو پڑھیں گے تو حقیقت کو دیکھیں گے عبدی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے یہ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نہ رہیں گے اس یہ جو دیوی دوتا ہیں محبت کے چکر میں نہ رہیں گے بلکہ حقیقی محبت جو خداوند یسو مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے اس محبت میں قائم رہیں گے محبت کے لیے جو لفظ گریگ کا آتا ہے اس کو اگاپے کہتے ہیں ایسی محبت جو طبعی چیزوں سے خالی ہو لسٹ سے لالٹ سے ایک دوسرے کی کسی بات سے بھی خالی خدا نے جہان سیاسی محبت رکھی اس کے لیے گریگ ورڈ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اگاپے ہوتا ہے آئیں اگاپے محبت کی طرف جائیں جو خدا ہم سے کرتا ہے ہم خداوند سے کریں تاکہ دنیا میں برکت پائیں یسو کے نام میں آمین